موسیقی دخال کے بال اس کتاب کو شائع کرنا جس میں مولانا بولکا نمازاد نے لکھا اس کتاب کا نام ہے کہ انڈیا ونس فریڈم اس میں مولانا بولکا نمازاد نے لکھا وہ کتاب آج بھی موجود ہے کہ کیسے کانگریس پارٹی نے نریمن نامی ایک فارسی کو کمبئی پروونس کا چیپ ونسٹر بننے سے روک دیا اس لیے کہ وہ فارسی تھے کیسے اس وقت کی کانگریس پارٹی نے بیہار میں داکٹر محمد صاحب کو جو چیپ ونسٹر ان کو بننا تھا کیسے اس وقت کے کانگریس کے قائلین نے بیہار پروونس کے چیپ ونسٹر کے عدے پر ایک مسلمان کو بننے سے روکا اور کیسے مولانا نمازاد نے اس کتاب میں اپنی تکلیم اور قرب کا ادھار کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں یہ بھی شروعات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج انتر پردیس کا چناؤں ہے تو باز نانان باز ناخلق اور شیاسی طور پر جن میں ابھی میچورٹی پیدا نہیں ہوئی ہے جن کو بھارت کی تاریف کا کوئی علم نہیں ہے وہ اپورٹا چاہ پر اگر ان کو لکھ کر دے لیتا ہے تو وہ بیچارے اپنی زبان سے گوزے کی طرح اس کو رٹ کر کہنے کی ہے جس میں ذکر آجاتا ہے اس کمس کا جس نے پاکستان کو بنایا اور بھارت میں تو دکڑے کیے میں اس تاریف کا نہیں دورانا چاہتا ہوں بلکہ میں بڑا بڑا لکھاؤں کیونکہ جس شخص نے کہا تھا بلکہ ناملے لکھاؤں جناب اکیلے شیادم نے جناہ کا ذکر کیا میں مرادب آج کی سمارش سمیق سے مہترم جناب اکیلے شیادم کو بتانا چاہتا کہ آپ کو بھی تاریف پڑھ لیتی ہے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ سردار پٹیرا مینہ، نہم اور گانی سب پیرس کرتے تو کیلے شیادم تھا اسد اندین اور اندین سے پیرس نہیں کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پارے کو بھونے والے کا نام اس کو بھونے والے کا نام اور پاکستان کو بھونے والے کا نام مفتر نہیں بلا تھا کم سے کم آپ کو تاریف پڑھ لیتی چاہیے آپ پھونے والے پردین کے پانچ سال کی رسکر رہے ہیں آپ ہواسٹیلیا سے پڑھیں میں بہلشتی پڑھ کے پردانیا سے آیا میں امیر کرتا ہوں کہ آپ دماغ میں کنہ کی رسکی نہیں کرے گے میرے عزید دوستو اور خودتو مہارا بلکہ نمازات نے اپنے کتاب انڈیا ونس پریڈم میں اگر میں وہ تمام جملوں کو مراد آباد میں دورا دوں گا جو اس کتاب میں مورانا نے لکھے تو یقین جانی ہے بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو جائے گا مورانا بلکہ نمازات نے اس کتاب میں لکھا کہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے ان کو مایوس کرنیا تھا مولانا بلکہ نمازات بھارت کی اس دو تکڑے کے خلاف تھے کہ اس کتاب میں مولانا نہ لکھا کہ وہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گئے اور ہر کانگریس کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے مولانا کو مایوس کر دیا اور کیسے اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے جس کا ذکر اکیلے شیادف نے بھی کیا انہوں نے مولانا سے کہا تھا کہ نہیں اب ہم اس ملک کا پٹھوارا چاہیں گے اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ کیسے وہ انہوں نے دوڑ دوڑ کر مہاتمہ گانی کے پاس جا کر یہ کہا کہ بھارت کے دو تکڑے نہیں ہونے چاہیے مولانا کی دور اندیش نگاہیں وہ دیکھ چکی تھی یہ پاکستان ملے کا تو ملک کے بھالات کس طرح سے بدلیں گے مگر اس وقت کے تمام قائدین نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو نہیں سمجھا ملک کے دو تکڑے ہو گئے مولانا نے اس کتاب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن کی خلاف میں تخریر کی تھی مگر آج ہم کو یہ پوچھا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ پاکستان بنا تو ہماری وجہ سے بنا میں چالنج کرتا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے بی جے پی کے لوگوں سے یا پھر یہ سماجوادی باٹی کے جو لوگ داریت کو نہیں پڑتے بھارت کا اگر بٹھوارہ ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بھارت کا بٹھوارہ ہوا تو جنا کی وجہ سے ہوا جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اس کے پاس کوئی دگری تھی مسلمانوں کو مورد الزام کھڑا کرنا بھارت کے دو ٹکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا بھارت کے اگر دو ٹکڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس باٹی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام اصفہ کے قائدین ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم نے کبھی پاکستان کو نہیں مانا ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتی آئے ہیں اور مانتے رہیں گے ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آ جاؤ ہمارے خبرستان آج بھی اس پات کے گواہیں کم سینہ سانکر بھارت کی خمیر میں دھو رہے ہیں اور جب صبح دیامت تک سوتے رہیں گے اور جب بھشر کا میدان ہوگا تو ہی خبروں سے مٹ کر انشاءاللہ وکالہ جرکہ میدان میں جائیں گے مگر ہم پر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور دوٹ ہے یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آج کل سب جنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی جناب کہے گئے کہ اگر فلاں کو وزیر آزم جنا کو بنا دیا جاتا تو بھارت کا بھی باجن نہیں ہوتا ارے آپ تاریف کو نہیں جانتے آخر اتر پردیش کے چناؤں میں جنا کہاں سے آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے اتر پردیش کے چناؤں میں جنا کہاں سے آ گیا یہ جن کہاں سے پیدا ہو گیا ہم کو نہیں معلوم اس جن کو تو ہم نے بھگا دیا پاکستان ان کو کہ بجاؤ تم ہم نہیں جائیں گے یہ بھارت باجاج میری کی سرزمین ہے ہم یہاں پر رہیں گے ہم بھارت کا بھول کے نہیں جائیں گے مگر بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جنا کی بات اگر کر کے سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا اوٹ مل جائے گا ارے اتر پردیش کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ لے دیا ہے جنا کی ہمارے پاس نہ کبھی اہمیت تھی نہ رہے گی انشاءاللہ ہمارے پاس ان مجاہدین آزادی کہیں گے سرین مولا بول کلام آزاد کی جوہر برادران کی ان مجاہدین آزادی کی جنہوں نے انگرزوں کے خلاف جہاد کیا ان علماؤں کی جنہوں نے جہاد کا فتوہ دیا علماؤں فضل خیر آبادی نے کالا پالی کی سزا کاتی اور فانسی کے فندے کو مسورا کر جھوہ لیا علماؤں فضل خیر آبادی نے سامر کر کی طرح انگرزوں سے اپنی جان کی بھیگ نہیں مانگی علماؤں فضل خیر آبادی نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہو سکا میں فانسی کے فندے کو حبول کر لوں گا مگر انگرزوں سے اپنی معافی نامے کا حق نہیں لکھ لوں گا شہیر اشباق اللہ ہمارے ہیرو ہے مگر یہ لوگ ان کو بھول گئے جینا جینا چرم ادھر سامان جو آدھی جینا ان کے ساتھی بھی جینا اور بی جے پی کو معاقہ مل گیا وہ بھی جینا ارے آر ایس ایس والوں تم یہ تو بتا دو کہ تمہارا کیا روڑ را بھارت کی جنگے آزادی میں بتا تمہارا کیا روڑ را بھارت کی جنگے آزادی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے تو پیدا ہی نہیں ہوئے آپ کی پیدایش انیس و انیس کی ہے مینی آنوے سال آپ نے چھڑڑی پہن کر لڑ پھرایا ہو پھر خیال آیا ہے کہ بچوں کا بھم پہنگ پہنگ دیتے ہیں آپ نے پہنگ پہنگ پہنیا ہو آپ تو جھئی نہیں کہیں پر آ جا کر آپ ہم کو سکا رہے ہیں آ جا کر ہم کو بتا رہے ہیں بھارت سے محبت ارے بھارت سے محبت ہم تو اتنی ہے کہ چپے چپے پر ہمارا خون بہایا گیا ہم اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کروایا کیا یہ بات سچ نہیں ہے یہ آر ایس ایس والے شروع کر دیئے ہم پہ اولیاں اٹھانا ہو کہ مسلمان ارے بھی یہ بتا دو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تو کیا تمہارے گول والکر نے لکھا نہیں کہ ہم اس ترنگے کو نہیں مانتے تین رنگ اشوق کہا تھا انہوں کہا تھا انہوں یہ ریکارڈ ہے گول والکر نے کہا یہ تین ترنگے کے رنگ اشوق ہے ہم اس کو نہیں مانتے بھارت کے آئین کو نہیں مانتے منوسفرطی کو مانتے ریکارڈ آئیے انکار کروگے آؤ پہشو باتاؤ بحث کرو پانچ منٹ پہ بھاگ جاؤگے پانچ منٹ پہ بھاگ جاؤگے آپ ہم کو درس دینے آئے آپ کو معلوم ہی نہیں مگر یہ شروع ہو گئے چناؤ اُتر پردیس کے اور وہ شخ جو پڑوسی ملتا ہے اس کو مطاونا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کچھ ہوگا رہے ہیں مسلمان نہیں کچھ ہوگا تم جانتے نہیں ہو مسلمانوں کی ذہنیت کو مسلمانوں کی تکلیف کو مسلمانوں کے مسائل کو اسی لئے لے کر جا رہے ہیں اس تاریخ کے اس باقیات میں جو موجودہ دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ پہلے تھا نہ بھائی نہ انشاءاللہ مستقبل میں رہے گا